انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعلوف وتنہولا علم منکر وتؤمنون باللہ اللہ کی عبادت کیلئے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس کا دل و دماغ عبادت میں ہوئے اس کا دل و دماغ عبادت میں ہوئے جس سے حدیث جبریل میں احسان کہا گیا جس سے حدیث جبریل میں کیا کہا گیا ہے لحسان جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برمائے احسان یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ موجزل ہونا چاہیے یہ بات تمہارے دل و دماغ میں بٹھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے کر آنے تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے وقت آپ کا دل و دماغ نماز یہ ہے خصوص حضور کے ساتھ نماز کرتے ہیں اور اگر یہ چیز نہیں ہے کہ جس میں تو ہمارا نماز میں ہے لیکن دل و دماغ ہمارا آپ اس کی فائلوں میں ہے دل و دماغ بوس نے جو کام دیا تھا اس میں لگا ہوا ہے دل و دماغ فیس بوک اور ٹوئٹر اور وارساپ پہ جو چاٹی میں بھی نماز سے پہلے کر رہا تھا جو میٹر چل رہا تھا امام صاحب سورے فاتحہ شروع دیئے ہیں وہ بھی تکبیر تحریمہ کر کے نیت مات لیا ہے لیکن ابھی اس کی گونیاں جو چاٹی میں چل رہی تھے دماغ ہماری پر ہے نماز سے پھاری ہو جائے تو اس لئے کہ امام صاحب نے سورے فاتحہ کے بات کون سے سورے فاتحہ پر نماز پر نماز پر نماز اتاکہ باب لوگوں کا یہ حال کہ وہ سنت کی اداریگی کر رہا ہو خود نماز پڑ رہا ہے اور نماز کے بعد اس سے پوچھئے کہ ابھی آپ نے سنت ورقات پڑھی اس میں آپ نے سورے فاتحہ کے بات کونسی سورت پڑھی ہیں تو سر طرح نہیں خیال نہیں آتا رہا ہے تو اگر نماز کا یہ حال ہو تو رزق میں برکت نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے پاکت تفرق لے عبادت اللہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں عبادت کر رہے ہوں تو دل و دماغ عبادت میں دل و دماغ یہ عبادت سے باہر نہ ہو رابی حدیث ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبن آدم تفرق لے عبادتی عملہ صدرک غننن واسد فقرت ویل لا تفل ویل لم تفل ملعتو یدک شغلا ولم اسد فقرت سوراً ترمیزی کی حدیث جسے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کتاب و صفتی قیامہ کے اندر جگل کیا ہے اور علامہ ملوانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیح کے اندر صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد تفرق لے عبادت ہی تھی میری عبادت کیلئے تم فارغ ہو جب میری عبادت کرو میری عبادت کیلئے تم کھڑے ہو تو تمہارا دل و دنہ عبادت میں ہو باہر نہ کرو اگر یہ چیز تمہاری عبادت میں ہوگی تو کیا ہوگا کہ ام لا سفر رکھے نہ تیرے دل کو ہم بینیاز کر دیں گے دل بینیاز ہو جائے گا دل محتاج نہیں ہوگا دل غنی ہو جائے گا اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ مانداری یہ نہیں ہے کہ انسان کا مان زیادہ ہو جائے لیکن مانداری ہے کہ اس کا دل جنگ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے فقروں میں ختم کر دیا گا دل غنی ہو جائے گا دل تنگ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو فقر و فاقہ ہے جو تنگی ہے اس کو بھی میں دور کر دیں گا وَاِلَّا تَخَلْ اور اگر تُو نے ایسا نہیں کیا یعنی تُو عبادت تو کر رہا ہے لیکن بس جسم ہے لیکن دل دماغ پہ ہی اور ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَلَا تُوْیَدْ اَتَرْ شُّدْ لَا تیرے ہاتھ کو ہم کام سے فردیں گے یعنی تیرے پاس کام بھی کام ہوگا کلائن ٹھیک کلائنڈ آ رہے ہیں اور یہ کافی لوگ خرید و فروف کے لئے تیرے دکان پر آ رہے ہیں وَلَمْ عَسُدْ زُفَقَرَخَ لیکن تیرہ خبر فاقہ دور نہیں ہوگا کوئی دل پہلے میں نے کہا رہی تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ مَال تو زیادہ خما لیتا ہوں مَال تو برافر تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن پتا نہیں لگتا ہے کہ پیسہ کسان جا رہا ہے تو کام تو بہت زیادہ ہے انکم تو زیادہ ہو رہا ہے نمازوں کو بھی چھوڑ دیا اور حرام و حلال کی تمیز بھی چھوڑ دی بس آ رہا ہے لیکن مہاں جا رہا ہے کوئی پتا نہیں چلتا ہے مَال ٹھیک نہیں رہا ہے تو یہ ہے انسان اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جب اللہ کی عبادت کرے تو دل و دماغ حاضر ہو اللہ کی عبادت میں ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ قدور کرے گا جب فقر قدور کرے گا تو ظاہر سی بات سے کی رزق میں برکت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رسک میں برکت کا فرمانا ہے انتم خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعلوف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللہ تأمرون بالمعل Lös bramانا ہے موسیقی